دوستو آپ ایکسل میں سیریل نمبر ان دو طریقوں سے لگاتے ہوں گے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں سے سیریل نمبر لگانا ہوتا ہے جہاں سے سیریل نمبر شروع کرنا ہوتا ہے وہاں پر ایک لکھتے ہیں ایک ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد کنٹرول دبا کر نیچے ڈرائگ کر لیا جاتا ہے اس طرح سے سیریل نمبر لگ جاتے ہیں دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹائپ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہوم والی ٹائپ میں سل کے آپشن پہ جاتے ہیں اس کے بعد سیریز پر کلک کرتے ہیں سیریز پر کلک کرنے کے بعد کولم کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر سٹاپ ویلیو میں لارچ سیریل نمبر لکھتے ہیں آخری سیریل نمبر لکھتے ہیں جہاں تک ہمیں چاہیے سیریل نمبر لکھنے کے بعد اوکے پریس کر دیتے ہیں تو یہاں پر بھی آٹومیٹک سیریل نمبر آ جاتے ہیں لیکن ان دونوں طریقوں سے سیریل نمبر لگانے کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی رو دلیٹ کرتے ہیں تو یہ سیریل نمبر آٹومیٹک تبدیل نہیں ہوتے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس نمبر والی رو دلیٹ کی گئی ہے لیکن یہاں پر جو دس نمبر کی رو ہے وہ شو نہیں ہو رہی اور سیریل نمبر بھی آٹومیٹک تبدیل نہیں ہوئے لاس سیریل نمبر بیس تھا پہلے بھی ابھی بھی بیس ہے میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے جس سے آپ آٹومیٹک سیریل نمبر لگا سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی رو دلیٹ کریں گے تو سیریل نمبر آٹومیٹک تبدیل ہوتے رہیں گے تو اس کے لیے آپ کو چھوٹا سا فارمولا لگانا پڑے گا فارمولا کیا ہے برابر رو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب بریکٹ شروع ہو جائے گی بریکٹ شروع کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ٹائپ کرنا ہے اے ون بریکٹ بند کرنے کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے اس کے بعد کنٹرول دبائے بغیر آپ نے نیچے ڈرائگ کر لینا ہے اس طرح سے جب آپ سیریل نمبر لگائیں گے اس کے بعد اگر آپ کسی بھی رو کو ڈلیٹ کریں گے تو یہ سیریل نمبر آٹومیٹکلی تبدیل ہوتے جائیں گے جہاں سے آپ کوئی رو ڈلیٹ کریں گے وہاں پہ یہ سیریل نمبر آٹومیٹکلی تبدیل ہو جائیں گے دیکھیں لاس پہ پہلے 2019 تھا اب 17 رہ گئے کیونکہ ایک رو ہم نے یہ فارمولا لگانے سے پہلے دلیڈ کر دی تھی تو دو روز یہ فارمولا لگانے کے بعد دلیڈ کی گئے اگر آپ آٹومیٹک سیرل نمبر لگانا چاہتے ہیں تو یہ فارمولا آپ استعمال کر سکتے ہیں